السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے خواب میں دودھ دیکھنا تازہ دودھ دیکھنا یا دودھ پینا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی باتیں کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں دودھ دیکھنے یا پینے کی تین اسپیشلی تعبیریں بیان کیوں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کا پہلا خواب ہے تازہ اور میٹھا دودھ خوب پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ تازہ بھی ہے اور میٹھا بھی ہے دودھ اور اس نے خوب چھک کر پیٹ بھر کے پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا خواب دیکھنے والے نے دودھ پیا ہے اسی قدر اس کو حلال مال حلال روزی ملے گی یعنی تازہ میٹھا دودھ پینا خواب میں اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب عورت کا اپنے پستان میں دودھ جمع کرنا کسی شخص نے خواب میں کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی چھاتیوں اور پستان میں بہت سارا دودھ اکھٹا کر رکھا ہے جمع کر رکھا ہے تو یہ خواب اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اس خاتون کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی اگر یہ پرگنٹ ہے تو اسی بار میں اور اگر نہیں ہے تو جب یہ پرگنٹ ہوگی اس بار اس کے بطن سے لڑکے کی ولادت ہوگی تیسرا خواب عورت کا بچے کو دودھ پلانا کسی خاتون نے دیکھا کہ وہ خواب میں اپنے کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور دلی مراد پورا ہونے اور تمنا پورا ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والی خاتون کی دلی مراد اور آرزو پوری ہوگی چوتہ خواب ہرنی کا دودھ دیکھنا ہرن جو ایک جانور ہوتا ہے اگر کسی نے اس کا دودھ پیا ہے یا دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور خوب بسعت اور فراخی کے ساتھ حلال روزی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے چوتھا خواب پانچوہ خوابیں اونٹنی کا دودھ پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اونٹنی کا دودھ پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سردار سے کسی مالدار سے مال پائے گا اس کو مالی فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں دودھ دیکھنے یہ پینے کی تین اسپیشلی تعبیریں اور بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواب میں دودھ دیکھنا یہ پینا یہ حلال روزی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی دودھ پینے اور دیکھنے کا خواب عام طور پر اچھا اور متبرد اور سعادت مندی کی دلیل ہوا کرتا ہے اور دوسری وجہ مال اور فرزند کی ولادت کی نشانی ہوا کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دودھ پیا ہے یا دیکھا ہے تو یا تو اس کو حلال مال کسرت سے ملے گا یا اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی تیسری وجہ غم اور مسئیبت آنے کی بھی دلیل ہوتا ہے کبھی کبھی خواب میں دودھ پینا یا دیکھنا غم اور پریشانی آنے کی بھی دلیل ہوا کرتا ہے لیکن کب یہ خواب اچھا ہے کب اس کی تعبیر اچھی ہے یہ آپ خود فائنل نہ کریں بلکہ اگر آپ نے اس تعلق سے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ خواب کسی خواب کی تعبیر کے ماہر کے سامنے ڈیٹیلز آپ بیان کریں اور پھر اپنے خواب کی تعبیر جان لیں اگر ہم سے آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے رات میں دیکھا ہے خواب یا دن میں اور ان کا خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اس طرح پورا خواب ہمیں سینڈ کر دیں شیئر کر دیں ہم سے انشاءاللہ پھر ہم جمعہ کے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ